سپیکر سب سے پہلے تو میں ابھی جو لوکسٹ کے اوپر بات ہوئی ہے میں صرف ایک بریف سا کومنٹ کرتا ہوں کہ اس میں اکتیس جینوری سے ہم نے اس کو ایک امرجنسی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور تب سے ہم نے پوری این ڈی اے میں کو پوری اختیارات دیئے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں لوکسٹ کے کنٹرول کے اوپر گومنٹ اس میں کوئی کتائی نہیں کرے گی کیونکہ یہ پوٹینشلی جس طرح ابھی بات ہوئی یہ پوٹینشلی یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے جس میں کئی تو ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اس کی طرف اس کو کم کرنے کے لیے اور وہ ہم پوری طرح کر رہے ہیں اور انفورچنٹلی بیچ پہ کرونا آ گیا اور کرونا کی وجہ سے جو سپلائز آنے تھے انگلینڈ سے وہ رک گئے وہ تو ہم انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے لیکن میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اس وقت یہ ہون آف ایفریکہ کے اندر سے یہ جو ادھر سے لوکسٹ کا یہ بڑا انیوزل پچیس سال میں ایک دفعہ اس طرح کا فینومنہ ہوتا ہے تو وہ ادھر سے جو آ رہا ہے وہ ایک ہمیں خطرہ یہ کہ ہندوستان سے بھی اور ایران سے بھی جو سوام آئے گا ہم اپنا تو کنٹرول کر لیں گے لیکن اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک پر اپنے کرم کرے اور رحم کرے کیونکہ یہ ایکچلی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور اس پہ انشاءاللہ ایک پوری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی اب سپیکر صاحب میں جو سبجیکٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں پانچ پوائنٹس بات کرنا چاہتا ہوں پانچ بھی تو کنکلوجن ہے چار پوائنٹس بات کرنا چاہتا ہوں جو پہلی چیز ہے وہ کرونا کا ایش ہوا سپیکر صاحب یہ جب پاکستان میں چھبیس کیسز ہوئے تو تب ہم نے ایکشن لیا ابھی کوئی اموات نہیں ہوئی تھی کرونا سے چھبیس کیسز کے اوپر ہم نے لوگ ڈاؤن کیا پاکستان کو اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ جو لوگ ڈاؤن کیا وہ کیونکہ ایک دنیا میں فینومنہ تھا یورپ میں دیکھ رہے تھے وہان پروونس آف وہان سٹی چائنہ کے اندر اس کے اندر ہم نے دیکھا تو صوبوں نے خود ریاکٹ کرنا شروع کیا جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیا تو کوئی سینٹرلائز پلاننگ ہو سکت نہیں تھی میرا پہلے دن سے اور میری ٹیم کا میرا پہلے دن سے ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا فینومنہ ہے کہ اگر ہم ویسٹن یورپ کو کاپی کریں یا وہان کو کریں یا بعد میں جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کو کریں تو اس کا پاکستان اور جو ہمارا ہندوستان کا برے صغیر ہے ہمارے سیچویشن بہت مختلف تھا یعنی جب سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں تو اب نیو زیلنڈ کی کئی لوگ مثال دیتے ہیں نیو زیلنڈ میں تو ویسی سوشل ڈسٹنسنگ ہے وہاں تو جو دنسٹی آف ان کی عبادی ہے وہ تو پہلی ہوئی ہے اور پھر ایک جزیرے ہیں پاکستان کے اندر ہائی ڈنسٹی پاپلیشن کچھی عبادیاں غریب بستیاں جہاں آٹھ آٹھ ناؤ نو لوگ کمروں میں چھابڑی والے ڈیلی ویجرز یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا جب یہ ہوا تو میں نے پہلے دن اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے پاس تو ایک ڈیول پرابلم ہے ہم بالکل مختلف ہیں باقی ملکوں سے ہماری طرف ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے جو کہ غربت کی وجہ سے لوگوں کو مرنا ہے اس سے بچانا ہے شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ وہ لوگوں نے کہا اور سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا بڑی میرے اوپر بڑا پریشر تھا میری اپنے لوگوں سے پریشر تھا میری اپنی کیابنٹ کے اندر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے تھا جو کہ ہندوستان نے کر دیا جس طرح کا لوگ ڈاؤن نرندر موڈی کی حکومت نے ہمارے بعد کیا اور جب اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا سامنے آ چکا ہے کیونکہ نئی نئی چیزیں تھی دنیا بھی ایکسپیرنسیں سیکھ رہی تھی دنیا دیکھ رہی تھی ہر ملک اپنے اپنے ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا انگلنڈ نے پہلے انہوں نے کہا کہ ہرڈ منٹل ہرڈ ایمیونٹی کی طرف جائیں گے انہوں نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا جب کیسز بڑے انہوں نے پورا لوگ ڈاؤن کیا برازل نے انہوں نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا اس کے پریزیڈن نے تو آج وہ پچاس ہزار لوگ مر چکے ہیں اس سے بھی زیادہ تو ہر ملک اپنے اپنے کیونکہ کسی کو انتاظہ نہیں تھا میں آج ایک صرف اس کومنٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوزن تھی سپیکر صاحب اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوزن نہیں تھی وہ ہماری کورنٹ تھی پہلے دن سے میں آج اپنے اپوزیشن محمد کو کہتا ہوں تیرہ مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تیرہ مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاہ دوں جو میں تیرہ مارچ سے کہہ رہا تھا آپ کو ٹائم ملے گا پلیز میں ابھی آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں نے کانسٹنٹلی دو چیزوں پہ بات کی کہ کرونا اگر آپ اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سنگاپور کی عبادی ہے اگر آپ کے پاس پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹہ انکم ہے اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹنسنگ ہے تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کیا ہے کہ بلکل کفیو لگا دو میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طب کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا یہ کنسسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں میں آپ کوئی بھی کوئی اٹھا کے دیکھ آپ تو بڑا آسان ہے سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں کبھی کنفیوجن نہیں آئی اور میں آج اپنی جو ٹیم جو ان سی او سی میں ہم نے ٹیم بنائی جس میں مختلف ڈیٹرز بھی تھے ہمارے ڈیٹا گیادر کرنے کے بھی لوگ تھے اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے میں آج خاص ان کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی دنیا کی ٹرینڈز دیکھی جاتی تھی ایکسپرٹ اپینین آتا تھا اور وہ ڈاکٹرز کنسلٹ کرتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو باقی صوبوں کے ساتھ کوڈینیشن قائم کی پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹی لیٹرز ہیں پاکستان میں ہسپٹل میں کوئی کسی کو نہیں پتا تھا ہمیں یہ کوئی اس طرح کہ ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسیف کیئر بیڈز کتے ہیں ٹرینڈ سٹاف کتے ہیں یہ کوئی ڈیٹا آویلیبل نہیں تھا یہ ان سی او سی نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا کٹھا کیا انہوں نے دنیا کی ٹرینڈز اس کے مطابق پھر کوشش اپنے ہمارے پیکیولئر سرکمسٹانسز پہ کی سپیکر صاحب اس کی وجہ سے میں تو ان کی دعات دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ تھی ہمارے فیصلے تھے وہ بالکل ان کے اندر تازاد نہیں آیا اور ہم کے سسسنٹی آگے بڑھے اب وہ دیکھیں دو طرف سے تنقید تنقید تو ایک طرف سے ہوئی کہ آپ نے پوری طرح لوگ ڈاؤن لگا دینا ہے ہندوستان کی جو آج ریپورٹس ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں کل نیو یوک ٹائمز کے اندر آئی ہے ریپورٹ جو تباہی ہندوستان میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن سے جو ہوئی ہے وہاں فگرز ہیں کہ چونتیس فیصد لوگ شدید غربت میں پڑ گئے ہیں غریب کچھلا گیا ہے لوگ ڈاؤن لگایا سوچا ہی نہیں کہ غریب آدمی کدھر جائے گا ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے پر نکلے ہوئے بچارے سڑکوں کے پر لوگ مار گئے یہ جو سٹیڈی آئی ہے جو اب ہندوستان کی کہ اس لاکڈاؤن جس طرح کا اب سب کے سامنے ہے کہ اس لاکڈاؤن کا کس طرح کا امپیکٹ پڑا ایک انسانوں کے اوپر غربت پہ اور دوسرا آج ہندوستان کی ریٹ دیکھیں آج وہاں کا جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ پاکستان سے کم ہے ہمارے سے زیادہ تھی سے سپریڈ کر رہا ہے وہاں بھی مشکل ہے ہسپتالوں میں ممبئی کے اندر دلی کے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں تو میں آج سپیکر صاحب پھر سے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کبھی ہمارے میں کنفیوجن نہیں تھی کبھی کب کوئی کنفیوجن نہیں تھی جو ہر روز میٹنگ کر کے اب تک ہم یہاں پہنچیں لیکن میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہمارے سامنے آج ہے ہمارے آج جب ہم نے یہ کھولا اور کیوں کھولا ہم نے سب سے پہلے ہم نے کھولا کنسٹرکشن آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن سے نقصانات زیادہ ہیں جو کرونا کا کنٹرول ہے وہ اترا نہیں ہوتا نقصان زیادہ ہوتا ہے ہندوستان کی اگزامبل کے علاوہ آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں دنیا کا سب سے امیر ملک وہاں دیکھیں نیو یوک میں کیا ہوا آج تئیس سٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لوگ ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی ریلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور ایکانومی بھی جب آپ ایک ایکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی کی کہ سارا بائیس کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہات سپوٹس دیکھو یہ ساری ہماری ان سی او سی کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری پوری سٹیڈی کر کے اپنے ملک کی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے ہیں اب تک اللہ کا کرم ہوئے ہیں ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری عبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن جو اگلا فیز ہے سپیکر صاحب یہ مشکل فیز ہے یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے جو آپ جب جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو بھی اب اپنی کاربار کی آپ ایکٹیوٹی جب کھولتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بماری پھیل جاتی ہے تیزی سے پھیلتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ اتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہسپرلز پر پریشر پڑ گیا ہے اور اگر اتیاط نہ کی تو مزید اور پڑھنے والا ہے اس لیے یہ ساری اس اسیمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑوں کو اپنے بیمار لوگوں کو بلڈ پریشر کے لوگوں کو جن کو ڈائیبیٹیز ہے اصل میں تو جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکاور کر بیٹھے ہیں اسے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کو ان کی جانیں خطرے میں ڈال دی ہیں تو اس لیے میں آج پہلے تو آج میں یہ بھی جن جو جو رشتہ دار ہیں جن لوگوں کے آج چار ہزار لوگ ہمارے امباد ہو چکی ہیں اسے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ہم افسوس کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں دنیا سے لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب دو راستے ہیں اگر ہم اتیاد کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فسیلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہم ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا لیکن اگر ہم نے بے اتیادی کی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں ان سی او سی میں کہ کون سے صوبے میں کون سے شہر میں کون سے ایریاز کے اندر اتیاد کی جاری ہے اور کتنی کی جاری ہے کتنی نہیں کی جاری ہے تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ وولنٹی فورس ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمسٹریشن کے اوپر آگی بہت پریشر ہے وہ تھک چکے ہیں تو ان کو لگا دیا ہے ایس او پیز کے اوپر لیکن یہ ہم ان فورس بھی کریں گے اوپر سے ہمارے جو ان سی او سی میں ہات سپوٹس دیکھ رہے ہیں سیلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم اتیاد سے گزار بیٹے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں ایک اور بات ہوئی جی کہ کرونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوری ہیں وہ چھپا رہے ہیں کرونا کے پیچھے میں سپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں آج ہی آئیے وہ فگر آج آئیے میں ایف نے آج ان کی ان کی افیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے دنیا کی ایکانومی کو بارہ ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور جو انڈیویجول ایکانومیز ہیں انگلینڈ کی ایکانومی ان کا بیس پسند ان کی ایکانومی نیچے گر پڑی ہے نیگٹیو گروت سرٹ میں چلی گئی ہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سو سال کے اندر یہ سب سے بڑا ایکانومک کرائیسس آیا ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا اگلینڈ کے اندر تو چلے ایکانومک کرائیسس آ گیا ان کے چالیس ہزار لوگ مر چکے ہیں لیکن سپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں لوگ ڈاؤن کا تو صرف جتنی دیر آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں ایکانومی بند کر دیتے ہیں وہ فرق نہیں پڑتا کتنی ہم بات ہوئی ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا ایکانومی میں کیا فرق پڑتا ہے تو ہم نے جو تیرہ مارچ سے ایکانومی بند کی اپنے اور شکر ہے ہم نے پہلے کھولنی شروع کی جو کنسٹرکشن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہندوستان میں کیا ہوا ہے سو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ کہنا کہ آپ کی ایکانومی کو فرق ہی نہیں پڑا یعنی یہ اس کہیں بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں ساری دنیا کی ایکانومی میں یعنی دنیا ریسیشن میں چلی گئی ہے بارہ ٹریلین ڈالرز اگر دنیا کی ایکانومی کو لاؤس ہوا ہے اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا اور لاؤس ہونا ہے آج کوئی بھی پرڈیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اس کو ریکاور کرنے میں کتنی دیر لگے گی آج کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنی انڈسٹریز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں جو ریوائی بھی نہیں اب ہو سکتی ساری دنیا کو جو سروس سیکٹر ہے ٹورزم ہے ائرلائن سیکٹر ہے ساری دنیا کے اندر وہ کرائیسس میں چلا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ کب سے پھر سے چلے گا تو یہ جو کہنا میں بڑا مجھے عجیب لگا یہ کہنا کہ جراب ہاں آپ چھپ رہے ہیں کرونا کے پیچھے میں جی اب یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ایکانومی کے پر بہت بات چیت ہوئی کہ ہماری ایکانومی کا پہلے بہت برا حال تھا ہم فیل ہو گئے تھے ایکانومی کے اندر تو میں آج سپیکر صاحب صرف پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنن کو کس طرح کی ایکانومی ملی تھی یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ ساری اتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوزلنڈ کی ایکانومی ملی تھی ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی ہمیں تو وہاں سے گیج کریں کہ کیا یہ آپ نے پوائنٹ زیرو سے شروع کیا تھا کہ آپ اوپر گئے ہیں ہم مائنسز بگئے ہیں تو میں آپ کے سامنے صرف سٹیٹسکس رکھتوں کیونکہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے کہ ایکانومی ملی کیسے تھی سب سے بڑی جو سب سے بڑا پرابلم بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں کوئی شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے دنیا جب کسی ایکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے بہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی ایکانومی بیمار ہے جو ہمیں ایکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا بیس ارب ڈالر کا اس کے بعد اور وہ کیوں ہوا اچھا وہ ہوا بھی کیوں ہماری جو ایکسپورٹ ایکسپورٹ تھی وہ بیس ارب ڈالر کے اوپر تقریباً سٹیگنیٹ کر گئی لیکن جو امپورٹ تھی وہ ساٹھ ارب ڈالر پہ چلی گئی جب اتنا بڑا تضاد امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہو تو اس کا سب سے بڑا اپیکٹ کر جا رہا تھا ایکسچینج ریٹ کے اوپر ڈالر کام ہو جاتے ہیں ڈالر کی قیمت اوپر سارے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم آئے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوئے مہنگائی اب مہنگائی کیسے نہ ہوتی مہنگائی جب روپیہ پہلے ایک سو چار پہ تھا جب ہمیں ملا جب تک ہماری بار یہ ایک سو بائیس پہ ہو گیا اور وہ ہمارا جا کے اینڈ میں روپیہ پہلے گرا اور پھر سٹیبلائز کر گیا جو ہم نے قدم اٹھائے لیکن جو اس کا امپیکٹ بڑا ہے جب ساری امپورٹس بہنگی ہو گئی جب آپ کا روپیہ کمزور ہوا اور جب تیل کی قیمت بہنگی ہو گئی اس کا امپیکٹ بجلی سب پہ پڑ گیا تو سپیکر صاحب وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا وہ مشکل وقت آنا تھا جب یہ ایڈجسپنٹ ہونی تھی لیکن یہ ہم نے تو انہیڈ کی تھی یہ ہم نے تو نہیں اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ دیا اب دوسرا جی جو کرزے گئے لائیبیلٹیز دوزار تیرہ میں سکسٹین ٹریلین سولہ ہزار ارب روپے کا کرزہ تھا جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائیبیلٹی ہزار ارب پہ پہنچ گئی سال جو ہم نے جتنی بیٹس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا آدھا اس کا چلا گیا ہے ان کے کرزوں کی قسطیں ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں خود سوچیں کہ اس کے بعد کہ تب پیسہ رہ گیا سارا پونٹ چلانے کے لیے جو ریزروز تھے ان کے بیس ارب ڈالر کے ریزروز تھے وہ کریش کر کے دس ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جو ہماری جو لائیبیلٹیز تھیں جو ایکسٹرنل لائیبیلٹیز تھیں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے سپیکر صاحب دنیا میں گئے اپنے دوستوں کے پاس گئے پیسے مانگنے گئے کہ جنبار ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں ہمارے مدد کریں دیکھیں سپیکر صاحب میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں تیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے کٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے کٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے اپنے ہسپتالوں کے لیے یونیورسٹی جس پہ غریب بچے پڑھ سکتے ہیں مجھے کوئی شرم نہیں آتی سلاب کے لیے زلزلے کے لیے توپنے ملکوں سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے لیکن سپیکر صاحب جو مجھے شرم آئے جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگیں میرے ساتھ لوگ میرے ساتھ ٹیم تھی شاہ جی میرے ساتھ تھے اسد میرے ساتھ تھا دیکھیں جائے آپ جو مرضی کر لیں آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو دوست بھی ہو لیکن جب آپ ہاتھ پھلاتے ہیں نا کسی کے سامنے اس کی آنکھوں میں لکواتی ہے اور وہ صرف میں میرے لیے شرم کی بات نہیں میرے ملک کے لیے ملک جب جا کے کسی اسے پیسے مانگتا ہے اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ہمارے ہم ڈیفولٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے تو ہم تین مینے تو لگے ہوئے کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے اور سپیکر صاحب یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی اب میں آپ کو ذرا مثال لیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک ایک جو ملک کا پرائیم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کی باپ کی طرح ہوتا ہے قوم اس کے بچے ہوتے ہیں میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر اگر میرے بچے بھوکے ہیں اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا میں صرف آپ کو یہ اس طرح یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے سپکر صاحب میں واشنگٹن گیا ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا سکسی سیون تھوزند ہندرین ایٹی ڈالرز یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھے ایک منہ ایک پھلے نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی فائیو ہنڈرڈ این فورٹی نائن تھاؤزن ڈالرز آسر زرداری نے وہ ٹرپ کی سیون ہنڈرڈ این ففٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے اتنے زیادہ پیسے خرج کرنے سے کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھو گئے کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں یہ کتنے بڑے ہوتل میں ٹھہ رہے ہیں ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہ رہے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹن ڈیموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ آگے آجائے جی یو این کی وزٹ آسر زرداری نے خرچ کیا ون پوائنٹ تری ملین ڈالرز تیرہ لاکھ ڈالر نواز شریف نے خرچ کیا گیارہ لاکھ ڈالر شاید خاکان عباسی نے کیا سات لاکھ ڈالر وہی ٹرپ میں نے ایک سو باسٹ ہزار ڈالر پہ کی ایک لاکھ باسٹ ہزار ڈالر دس کنہ زیادہ فرق دیووس گئے دیووس میں جناب گلانی صاحب گئے تو انہوں نے فور ہنڈڈ ان سکسٹی تھاؤزن ڈالرز پہ کی نواز شریف نے سیون ہنڈڈ ان سکسٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز پہ کی شاید خاکان عباسی نے فائیو ہنڈ ان سکسٹی ون تھاؤزن ڈالرز پہ کی اور میں نے کی سکسٹی ایٹ تھاؤزن ڈالرز پہ کی میں صرف سپیکر صاحب میں آپ کے لیے صرف یہ اس کی کہہ رہا ہوں میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ایک مقروض ملک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کرزے لے رہے اور مجھے میں آپ پھر سے کہتا ہوں جب شرم آتی ہے کیوں مجھے اپنے لیے تو لیدہ جو میری قوم وہ کیا سمجھتے ہوں کہ ہماری قوم کو اور آپ کو یقین دلاؤں ہوں کہ سب بھی دنیا کو ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کا کیا حال ہے آج تو آپ اپنے موبائل فون پر بتا دیں کہ کونسے ملکیں کتنے کرزی ہیں کیا اس کی سٹیٹ ہے کتنے اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تو ایک طرف ہم کرزے لیتے جا رہے تھے ہماری دس سالوں میں لائیبیلٹیز گئیں چھے ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ایک ڈالر ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک آپ ایک ملک کے اندر کلچر بناتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا براہ پرائی منسٹر ہاؤس کا پانچ سو چونتیس کام کرنے والے تھے وہ آدھے کر دیئے پیسہ ہم نے کم کر دیئے اور سپیکر صاحب یہ اور بھی کم ہو سکتے ہیں لیکن وہ سٹاف آج کل کے زبانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں ہر جگہ جب کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹریٹی ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانہ اپنی اگزامبل سے لیڈ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ خود پیسے ہیں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ پیسے رہاں خرچ کریں آگے آج ہے جی سٹیٹ بینک کی باروئنگ جو ہمیں ملا چھے ٹریلین چھے ٹریلین روپیہ خرچ کیا چھے ہزار عرب روپیہ سپریم کورٹ سے لیے جو ہم نے ختم کر دیا ہم نے کوئی بارنگ نہیں کی پھر جی جو سیونٹی پسنٹ جو کرزے تھے سیونٹی پسنٹ وہ شورٹ ٹرم تھے ہم نے آکے الٹا کر دیا ہمارے آج سیونٹی سکس پسنٹ کرزے لانگ ٹرم ہو گئے ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا کیونکہ شورٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سیچویشن تھا کیا سرکلر ڈیٹ انہوں نے دوزار تیرہ میں ساری سرکلر ڈیٹ فور ایٹی یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ ون پوائنٹ ٹریلین ون پوائنٹ ٹریلین روپیز کی سرکلر ڈیٹ پہنچ گئی بارہ سو عرب کانٹریکٹ اب ہم فس کیسے گئے سارے کانٹریکٹ پہلے کے سائن ہوئے ہوئے ہیں ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یو بیان بیٹھا ہے کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ چار یا پانچ سینٹ پہ ہوئے ہیں باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹ تھے تو ایک تو ادھر فس گئے بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے بیچ رہے ہیں سستے بیچ میں سرکل اور ڈیٹ آ گئے اس کے بعد گیس گیس کے پندرہ سال کا کانٹریکٹ ہم نے ایر ایل اینجی کا کر لیا وہ ہم نے تو نہیں کیا اب وہ گیس اس سے آدھے قیمت کی بک رہی ہے اس سے بھی کم لیکن ہم پندرہ سال کا ہم نے تو نہیں کیا تو یہ لائیبیلیٹیز کے ساتھ تو میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ کیا یا جواب ہمارے سے مانگے جارہے ہیں جواب جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس سٹیٹ پر پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اب ہم نے کیا کیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو طرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پیر ڈیفیسٹ پہ بیس ارب ڈالر سے آج تین ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا پرائیمری ڈیفیسٹ پرائیمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس نقصان میں فائدے میں پرائیمری مائنس کرزے یعنی جو آپ نے کرزوں کی قسطیں ادا کرنی ہے جو کرزے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے اس باری ہمارا پرائیمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا ہے ہمارا پرائیمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹریٹی کیمپین کی ہم نے اپنے خرچے کم کیے اپنی ہماری گورنمنٹ کے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے ہم نے پاکستان آرمی کو کہا پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نہیں ہے پھر یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریل ٹرنگ سے اپنے خرچے کم کیے جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ وہاں پاس پیسے نہیں ہیں اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے جو عام لوگوں کے لیے جو ہمارا احساس پروگرام جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا پاورٹی لیوییشن کا اس کو اس پرے وقت میں جبکہ کوورٹ کے جو آخری یہ جو کوٹر تھا ہماری کریش کر گئی جیساں ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے تو اس کے ہم نے دو سو آٹھ عرب بلکہ کب نہیں کیا عساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا ٹیکس پہ آجائیں جی پچھلے تین سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا سترہ فیصد پہ کوورٹ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا سترہ فیصد ہمارا ٹیکس کی گروہ تھی ہمارا نون ٹیکس ریونیو تیتیس فیصد بڑھا ہماری فورن ڈائریکٹ انویسپنٹ ایک عرب ڈالر سے گئی دو اشاریہ ایک عرب ڈالر پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسپنٹ ہماری ریمیٹنسز میں تین فیصد اضافہ ہوا ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کوورٹ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے دس سال میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی تھی اور ہماری جو ریٹنگ تھی جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو ہماری بی تھری پوزیٹیو چلی گئی یعنی کہ دنیا ریکنائز کرنا شروع ہوگی کہ ایکانومی ہماری اپروف کر گئی ہے اور اب تک اب تک ہم پانچ ہزار عرب روپے کرزے واپس کر چکے جو کرزے پچھلی حکوم دنیا اب جی میں آپ کو وے فورٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں مشکل حالات ہیں سب جانتے ہیں ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے ہم اکیلے کو نہیں ہیں تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے ہوتیلز پہ ریسٹورانٹس پہ ٹورزم پہ ہمارے علاقے ہیں کئی اور مجھے خاص طور پر افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ناؤڈن ایریاز ہیں ہمارے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ چار پانچ گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنے آمدنی اکٹھی کرتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح ایس او پیز کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولے لیکن ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ وہ کرتے ہیں تو کرونا اوپر نہ چلی جائے دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں لوگ بھوکے نہ مر جائیں تو یہ سب سے تو ابھی ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا اتنا کتنا فال آٹ آئے گا تو ہم اس کے لیے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھیں ہم نے سپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑھے تو ہم پیسے یا استعمال کریں تو نمبر ون ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو ایکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا تیس ارب روپیہ تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کو تاکہ سستے کرزیں مل جائیں تاکہ وہ ہمارے جو جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں افورڈبل ہاؤسز یعنی ان لوگوں کے لیے گھر بنائیں جو بچارے گھر افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے تیس ارب روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ملے انٹرسٹ تاکہ وہ اگر جو آسان قسطوں میں واپس کر سکے وہ لوگ جو کبھی خرید نہیں سکتے گھر ان کو موقع مل جائے تو یہ جو کنسٹرکشن ہے سب سے زیادہ کبھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز دی دی گئے یہ ہمارا نمبر ون ہے دوسرا اگریکلچر اب تک پچاس ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے ہم نے ان کی کھادوں کی قیمتیں بھی ہم نے سبسیڈائز کی ہیں پانی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ اگریکلچر جو سیکٹر ہے اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ابھی فخر امام نے آپ سے پتہ نہیں کتنی اس کے پر تفصیل میں بات کیا ہے ہماری اب ساری کنسٹرکشن یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور اگریکلچر کو ہم آج پرائیٹائز کریں اور اس کو پر پورا زور لگائیں سیڈ سیڈ ڈیولپنٹ کے اندر کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں بہت اور اس میں ہم چائنہ کی پوری مدد دے رہے ہیں میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنہ سے مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی جائے اگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہم نے جو اپنا پی ایس ڈی پی ہے اس مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنا پی ایس ڈی پی کو کام نہیں کیا اور ہم نے اپنے نون ڈیولپنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر کٹس ڈالے ہیں لیکن پی ایس ڈی پی اس لیے نہیں ہم نے کام کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ایکانومی ہماری چلنی شروع اور لوگوں کو روزگار ملے ہمارا جی جو تیسرہ انڈسٹری انڈسٹری کے اندر جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے ہم اسی کرائسس کے اندر جو اب تک پسے ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پسے رہیں گے تو ہم انڈسٹری کے لیے ہزاروں راو مٹیریل ہیں جو کہ آپ کو ہماد آپ کو بتا دیں گے کہ جن کے اوپر سے ہم نے بالکل ڈیوٹی اٹھا لی ہے تاکہ ہمارے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو تاکہ ہماری انڈسٹری تاکہ ہماری انڈسٹری روائیو ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا ایکسپورٹس ٹیگنٹ کی ہوئی تھی اور ایکسپورٹس کے بغیر دیکھنا یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ آپ کی نیچے آگئی کہ آپ پانچ پسند پہ گروتھ ریٹ اگر آپ کی گروتھ ریٹ پانچ پسند پہ ہے اور آپ کا ریکورٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کی امپورٹس آٹھ ہرب کی ہیں اور ایکسپورٹس بیس ہرب کی ہیں تو وہ تو ملک وہ سسٹینبل ہی نہیں ہے وہ تو جا جانا اس نے کرائیسس پہ ہے جو بھی دنیا آگے نکلی ہے وہ تو صرف نکلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر ہے آج چائنہ کی سٹینگت کے ایکسپورٹس ہیں ساؤتھ کوریا جو بھی ٹائگر آگے بنا تھا ایشن ٹائگر اس کی سب سے بڑی پرائیورٹی تھی ایکسپورٹس تو ایکسپورٹس کے اوپر جب تک کہ آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے اپنی انڈسٹری کو تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی تو ہم ان کے راو مٹیریلز کے اوپر بھی ہم نے یہ جو کیا ہے میرے خال میں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے اور پھر چوتھی چیز میں یہ جو اپنا احساس پروگرام ہے یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے کیونکہ سپیکر صاحب کبھی بھی کوئی ملک آگے آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور وہاں ادھر کی ادھر رہے غریب رہے یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے یہ ہمیں روک رہا ہے آگے بڑھنے سے تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے ایک تو کیش ہینڈ آؤٹس یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو یہ جو کیش دیا ہے ایک سو چوالیس عرب روپیہ یہ جو یہ ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولٹیکل بیسس پہ یہ پیسے بانٹے ہیں اور یہ انشاءاللہ ایک سو اور یہ ہم اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ایک اس کو ایک اور ساٹھ لاکھ خاندانوں تک ہم یہ لے کے جا رہے ہیں جو سپیکر صاحب جو دوسری چیز جس کے پر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اور میری ہماری پارٹی کے ہمیشہ یہ جو ہماری ویجن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلائی ریاست کی طرف تو فلائی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں جس طرح میں نے بتایا ایکانومی ملی پناہ گاہ اب تک ہم دو سو پناہ گاہ بنا چکے ہیں اور ہمارا ہمارا پروگرام ہے کہ یہ ہر جدھر بھی لیبر سینٹنز ہے جدھر بھی مزدور جاتا ہے جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے اس کے لیے ہم یہ پناہ گاز بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے وہاں اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا سڑک پہ نہیں سوتا وہ نہاتا ہے وہاں تو یہ ہم پناہ گاہ ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے اور یہ وہ ویجن ہے ایک فلائی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پر یہ پناہ گاہ کے اندر جب ہمارے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جان کے دیکھیں دیکھیں مزدوروں سے بات کریں پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے زیادہ جی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے ایک کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پچھائے رہے ہیں کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچنے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاتہ کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ جس پہ جس پہ سات لاکھ پہلے سات لاکھ بیس ہزار تھا تو وہ دس لاکھ پہ ہے دس لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جاؤ اور اب یہ کوورٹ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سی کام ہوتا ہے پہلے سی وہ مشکل سے پیسے کمارے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کھانا دینے کے لیے ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے کیونکہ وہ سب کچھ بیج دیتے ہیں یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ یہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہو وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کفریج سارے پاکستان میں کریں گے پھر جی میں مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم نے دو ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیویلپنٹ ہو وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ڈیویلپنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے اور ہمارا فاتا پیچھے رہ گیا ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے فاتا کو انشاءاللہ ہم پوری الوکیشن دے رہے ہیں اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا میں آج اس ادھر سے یہ ضرور کہوں گا سپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا چار صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاتا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے تین پسنٹ تین پسنٹ دیں گے فاتا کو کیونکہ وہ فاتا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے تو ان کے بڑے برے حالات تھے تو ان کی ری ڈیولپنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دے لیا میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے اور اور خطر ہے اور خطر ہے جو میں آخر اب بات کروں گا اگلے جو میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن کی آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ جو بلکل اس وقت ان کا ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھائے جائے اور پاکستان کو گرائے جائے اوپن لی ان کے ٹینک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں تو ادھر سے جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سوفٹ بیلی یا ادھر سے فاتہ سے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیویلپنٹ کریں اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے میں جی وی فورڈ کی جو میری صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر میں آج یا اپنے ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ابھی میں بتائیں گے کیوں میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ دو کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا کہ تھی تو ان کی پولیٹک بل نہیں تھی نمبر ون کہ پاکستان کے اندر یہ جو تین تھری ٹیئر سسٹم چل رہا ہے جو ایڈوکیشن اپارٹ ہائیڈ ہے امیر کے لیے انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے تین ڈیفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں انگلیش میڈیم کو وہ اردو میڈیم کہتا ہے برگر کراؤڈ ان کا کوئی ان کا کنیکشن نہیں ہے دینی مدرسے کچھ اور سوچتے ہیں ان کی سو یہ پہلی دفع ہوا کہ پہلی چیز ایک کور ایڈوکیشن سیلیبس انشاءاللہ مارچ دوزار اکیس میں سارے پاکستان میں لاغو ہو جاتا ہے اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں بڑی مشکل پرائیوٹ سکول سب کو بٹھا کے میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی چیمت ہے اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں تقریباً پچیس لاکھ بچے پڑتے ہیں دینی مدرسوں میں آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے دینی مدرس سے پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی اپنی سیلبس کے وہ بھی سبجیکٹس پڑھائی جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائیٹی میں جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکیں میری آخری دو پوائنٹس ہے جی فورن پولیسی کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فورن پولیسی میں سپیکر صاحب پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن تیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کس کوئی ملک ایک وار آن تیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپن لی مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹ آباد میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی برا ہمیں کہا ہمیں برا بھلا کہا یعنی ہمارا اہل آئے ہمارے ملک میں آکے مار رہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا اور ستر ہزار پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے یعنی اس سے زیادہ زلط ساری جدر پاکستانی باہر تھے آپ جدر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت مجھے بھی بھی یاد ہے یہ دوزار دس کی بات اس کے بعد کیا ہوا ڈرون اٹیکس ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یا ہم مضمت کر رہے ہیں سینیٹر کار لیون یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا سینیٹر کار لیون سینیٹ کی اوپن کمیٹی فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیرنگ کے اوپر کہتا ہے ایڈمیرن ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ اوبجیکٹ کرتی ہے جب مضمت کرتی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں ایڈمیرن ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ دس سالوں میں ذلت یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے کیوں نہیں سچ بولتی ان کے ساتھ کیوں یہ ڈبل فیسٹ ہے دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم یہ پڑھ رہی تھی باہر پاکستانی آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اساسا میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے کم از کم اسی نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں اس میں مزدور ہیں میندکاش ہیں لیکن کئی پروفیشنلز ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اسے سپیکر صاحب جب سے ہماری حکومت آئی ہے آج ہماری امریکہ سے ریلیشنشپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فورن پولیسی تھی جو ہماری ہماری پولیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے ہم صرف پیس ٹاکس پہ ہم امن میں شرکت کریں گے ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لینڈزی گرام وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور امران خان کہہ رہا تھا there is no military solution there is only political solution انڈورس کرتا ہے آج ہماری ان سے ریلیشنشپ کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا ہے کوئی دوگلا پانا ہے کوئی ہم ڈیسیو کر رہے ہیں ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ایک ریلیشنشپ ٹرسٹ کے اوپر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ ہمیں ان سے کوئی ایڈ لے یہاں کچھ لے ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے سارا وقت ہم یہ پاکستان کرتے ہیں لیکن ہماری ریلیشنشپ ہمیں وہ کوئی ظلیل نہیں کر رہا وہاں ہمیں جب بھی وہ جو ڈانلڈ ٹرمپ ملے عزت دی ہے اس نے اس نے کوئی ہمیں کوئی کہانے کی جی میری لے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو وارستان میں امن لانے کے لئے اور سپیکر صاحب ہمیں میں بڑا آج اپنی حکومت کو اپنی فورن پالسی کو اپنے فورن منسٹر کو ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں آمن ہو تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ آمن میں کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لئے اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے میں جی دو اور جو ہماری فورن پالسی میں ایک ہمارے سعودی ریبیا سے بڑے زبردست تعلقات ہیں ہمیشہ رہے ہیں انہوں نے مدد بھی کی دوسری طرف ایران ہمارا ہمسائے ہے ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی ریبیا اور ایران کے اندر یہ جو پھلایا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان ادھر کانفلکٹ ہو سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لیبیا سے دیکھیں ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے سیریہ میں دیکھ لیں افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا سومالیا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا ایران نے بھی ریکویسٹ کیا سعودی ریبیا نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں اور ہم کر رہے ہیں کوشش حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں ایکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں کبھی کسی کوئی جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو کٹھا کریں گے ملکوں کو اور انشاءاللہ مسلمانوں ماں کو کٹھا کرنے کوشش کریں گے میرا آخری فورن پولیسی پر پوائنٹ انڈیا دیکھیں جی میں نے یہاں پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے آپ سب کو پتا کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر موڑی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیز سے حل کر لیں اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی سٹینڈر آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی بان تھی اور ایک تکبر بھی تھا وہاں اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پپلوامہ ہو گئے آپ کو یاد ہے پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے یہ بڑا اس نے بڑا تف سٹانس لیا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ یہ جو اس کا ایجنڈ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے تو ہم تب انتظار کیا ہم نے لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اوری طرف ان کی ایراغنس سے لی گئے اور پھر جب پانچ آگسٹ کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا تو مجھے یاد ہے یہاں ہی میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دی ہے سپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگنسٹ نہیں ہے یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے یہ ایک ہندوفتہ ایک ہندو سپریمیسسٹ ایک فیشسٹ ایک ناٹسی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے تو سپیکر صاحب میں نے تو یہ تب تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریسن ریپرکاشنز ہیں کیونکہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو اپنے ازاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی ان کی سوچ کچھ اور ہے اور اس کے بعد میں یونائیڈ نیشنز گیا ادھر میں خود لیڈرز کو ملا سارے ہیڈز ٹرمپ انکلوڈڈڈ جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے صرف مسلمانوں پہ نہیں یہ ہندووں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے جس نے گجرات میں جو کیا تھا ایک چیف منسٹر نے اجازت دی تین دن کے لیے مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا عورتوں کو ریپ کیا ایک لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے تب ہی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نومل آدمی نہیں ہیں اور میں نے پوری کوشش کی میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز جو کے اپینین میکنگ اخبار ہے اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ آر ایس ایس کی کیا کنیکشنز تھی نارسیز کے ساتھ ہٹلر کے ساتھ یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے انہوں نے خود تحقیقات کی آج آپ دیکھیں یہ پانچ آگست سے آج تک لے لیں کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹسزم نہیں ہوئی وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کی نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں دو دفعہ دو دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی سپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا جب میں نیو یوک تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں میں نے یہ اٹھایا یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو رسس کا اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشت ویسٹن اخبار ہیں سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ رسس کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچاری ہے سیکیوریزم کی ختم وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک مہارا بہت بڑا کریڈر تھا لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ یو این سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں تو یہاں ایک ڈراما شروع ہو گیا کہ جراب وہ گورنمنٹ جاری ہے کنٹینر آ گیا سب آ گیا وہ سارا ایک مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا انفورچنٹلی وہ نیجے چلا گیا لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ کیا ہے خاص طور پر نرندر موڈی نے پھر وہ حرکتیں کی وہ جو اس نے دو لیجسلیشن پاس کی خاص طور پر مسلمانوں کے کرنے کے لیے اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے درام جو پوگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے اب ہمارا کام ہے ہم پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میرا اپنا جو میری جو اپنی سمجھ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہندوستان جو آٹھ لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے یہ انسسٹینبل ہے اور ان اس نے کیا کیا ہے کہ کشمیروں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چالی نہیں سکتی بندوق کے زور پہ وہ کتنہ چلے جائیں گے اسی لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے یہ انسسٹینبل ہے اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووٹ کے بعد یہ جب بھی یہ ختم ہوتی ہے تو یہ ابرک نہیں سکتی مومن میں آخر میں جی میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر سپیکر صاحب کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی وہ سینگ ہے کہ نیشنز بداؤٹ ویژن ڈائے اس ملک کی اس ملک کی ایک ویژن ہے یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلائی ریاست اور جب اسلامی فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ پندرہ سو سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے سپیکر صاحب جب سے ہماری گارمنٹ آئی ہے کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسلنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے کووٹ آتی ہے مدینہ کی ریاست کدھر ہے دیکھیں جی لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں ذرا تھوڑا سا پانچ منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی صرف اللہ کے پاس ہے اللہ نے کسی کو جوریس ڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے وہ اللہ کی جوریس ڈکشن ہے لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ زبردستی کسی کے یہ تو اللہ کا ایک خاص ایک اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے لیکن ہمارے یوتھ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بیسزی اسٹیٹ بنی کیوں تھی علامہ اقبال کی کیا ساری فلوسفی تھی قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے جی بڑے لبرل آدمی تھے قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیوشن اس وقت اعداد چودہ سو سال پہلے بنی تھی مدینہ میں سو ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے نمبر وان اصول نمبر وان انسانیت تھی دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی اور وہ جو پیٹن فالو کرتا ہے اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج سپیکر صاحب جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو آج آج سپیکر صاحب چائنہ اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنہ سے آ جائیں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو چائنہ کے ایکسپیرنس سے ہم سیکھ سکتے دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے چائنہ نے وہ کیا جو مدینہ کے ریاست میں ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی چائنہ نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے ایک آلی یعنی ساری دنیاوں کو پتا ہے کہ چائنہ کو آپ کو ایٹس ای میٹر آف ٹائم کے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے تو ہوا کیا اللہ کی بھی برکت تو اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو پر اٹھانا ہے اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ ایک کتاب ہے انگریزی کی کسی کو موقع ملے تو پڑھیں دی ایرپ کانکسٹ اس کا نام ہے وہ لکھتی ہے کہ کیسا کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جی 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 پڑھ دیں مدیعظم صاحب جی جی پڑھ دیں پلیز سپیکر صاحب بیرم پلیز سپیکر صاحب پلیز میرے یہ بات سننے یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر وہ کیا کیا سرکار مدینہ نے جو سکس ٹوینٹ یہ تاریخی ہٹ ہے یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے تاریخ کا حصہ ہے سکس ٹوینٹی فور یا ٹوینٹی فائیو میں جنگ بدر ہوتی ہے تین سو تیرہ لوگ ہوتی ہے اور سکس ٹھرٹی سکس میں گیارہ سال کے بعد جو سوپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر وہ کولیپس کر جاتی ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یار موقع میں گیارہ سالوں میں اور بارہ سالوں میں پرشن ایمپائر جو دوسری سوپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان گیارہ بارہ سالوں میں وہ سارا دنیا میں ایک ایسا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ مزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے ٹڈی دل کے حوالے سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حوالے سے 31 جنوری سے امرجنسی ڈیکلیئر کی ہوئی ہے اور انڈی ام اے کو تمام ضرور اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے تمام اختیارات جو ہے وہ انڈی ام اے کو دے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اسے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ 26 کیسز جب پاکستان میں ریپورٹ ہوئے ریجسٹر ہوئے تو ہم نے لاکڈاؤن کر دیا اس وقت کوئی موت بھی نہیں ہوئی تھی اگر کرونا پر کوئی حکومت کنفیوز نہیں تھی تو وہ ہماری حکومت تھی باقی تمام دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ فیصلہ لینے میں ہچ کچا ہٹ کا اظہار کر رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچانا تھا جس کے لیے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بلکل واضح تھی لاکڈاؤن میں مرحلہ بار نرمی کی گئی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ احساس امرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا کہ لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپے خاندانوں کے حساب سے دیئے گئے تاکہ تمام لوگ اپنی ضروریات گھر بیٹھے ہی پوری کر سکیں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہماری حکومت کو دیکھ کر لاکڈاؤن نافذ کیا لیکن بھارت میں جس طرح سے لاکڈاؤن لگایا گیا بغیر کسی تیاری کے اس کے بعد اس کا حال تمام دنیا نے دیکھ لیا میں صرف یہ کنٹرول کر رہا ہوں کہ وہ ایک فنومنہ تھا ہمارے سارے یوت کو ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا دو ایمپائر سے وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا تیس سال کے بعد یعنی مدینہ کی جو حجرت ہوئی سکس ٹوئنٹی تھری میں اس کے تیس سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عزیم پاور بن گی تو کیا ہوا تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی انہوں نے کیوں ہمیں اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تاب ہے جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے تو سپیکر صاحب وہ جو وہ جو ہوا وہ جو وہاں ہوا وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ ہوا کیا جو ایک دم جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کہ کیسے وہ ایک دم پھیل گئے جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی کدھر سے آیا بادشاہ ہے شہزاد آیا کوئی کوئی فرق نہیں انہوں نے صرف اور صرف ان کی سٹرنگھ تھی ان کی میرٹ ایک معاشرے میں میرٹڈاکرسی آگی آج سپیکر صاحب آج اگر آپ سٹیڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گیا اور مغرب آگے چلا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہت بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں تھا بادشاہت کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا تو جب مغل پہلے چھے مغل بادشاہ ایک سو پچاسی سال انہوں نے حکومت کی ایک سے ایک بہتر تھا لیکن اورنگزیب کے بعد چھے نے ایک سو پچاسی سال حکومت کی اورنگزیب کے بعد تیرہ سالوں میں اگلے چھے نے حکومت کی کیونکہ کسی میں کیپبلیٹی نہیں تھی اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلیٹی نہیں تھی اس کے بعد اگزیکلی وہ یو آٹمن ایمپائر کے ساتھ عثمانیہ سلطنت سلمان کے بعد اس کے بعد کون آیا اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا جس کو ٹرین کیا ہوا تھا جو کیپبل تھا اس کو سازز کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلمان کی فیورٹ تھی اس کے بعد ان کے ڈکلائن شروع ہو گئی سو ڈیموکرسی کیوں پرویل کی جتری ڈیموکرسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکرسی آگے چلی جاتی الیکشن میں ڈیموکرسی نہیں ہے ڈیموکرسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکرسی میں اکاؤنٹبلیٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی اس کی وجہ سے ڈیموکرسی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی آج چائنہ آگے نکل گئے ہیں آج چائنہ کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے آج آپ ان کی فالو کریں کومنسٹ پارٹی یہ جو دو آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور جو پریزیڈنٹ پریمیر لی اور پریزیڈنٹ چالیس چالیس سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں ان کی اتنی ان کا تجربہ اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالا دستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا دو اے خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون رول آف لاؤ تھا کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا حضرت عمر ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹبل تھے جواب دے تھے آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں سٹڈی کریں آج دنیا کو جو غریب ملک ہے جس جدر غربت ہے وہ رول آف لاؤ نہیں ہے کوئی مجھے ملک بتا دیں افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیرو ہیں پیسے ہیں منرلز ہیں سب کچھ ہیں تیل ہیں غربت کی انتہار جب سٹڈی کریں گے وہ رول آف لاؤ نہیں ہے وہاں لوگ ان کے حکمران سارے آپ ان کی پوری سٹڈی کریں ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں جب تک آپ رول آف لاؤ نہیں لے کے آتے ہیں اور رولز اکاؤنٹبل نہیں ہے یہ جو سارا پروسس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو جو ویسٹمنسٹر کی ہے وہ میگنا کارٹر سے شروع ہوا تھا وہ کیا تھا بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا وہ پروسس شروع ہوا تھا تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائیں نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹبل نہیں ہیں وہ جواب دے نہیں ہیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آج تقریباً ایک ٹریلین ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال اور اس میں سے ایک تو ٹریٹ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی لیکن دوسرا جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھ دی ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے سپیکر صاحب میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے میں پہرے دن سے جب یہاں آیا ہوں تقریر نہیں کرنے دی مجھے جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے غلط باتیں کرتی ہیں میری کسی سے کوئی لڑائی ہے ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹوبلیٹی پروسس نہ چلا ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے صحت ان کے علاج کرنے کے لیے ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور نہ ہم کیا کوئی ملک نہیں بڑھا آپ سوزیلنڈ کے پاس کیا ہے نیوزیلنڈ کے پاس کیا ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس جو منرل ویلس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو ریزروز ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر پانچ میں ملک میں ہے جس میں تین چار مین جیم سٹونز ہوتے ہیں تین اس میں سے ففت بگس ریزروز ہیں تین جیم سٹونز کے پاکستان میں حریب ترین ملک ہے وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہمارے پاس جو ریکوڈک کا یہ کیا ہوا ہے کرپشن کی وجہ سے یہ سارا پھسا ہوا ہے جہاں ہر پاکستان کو پیسہ اور فارنک چینج آنا چاہیے تھا نہیں آرہا وہ کارکے کا وہ ہوا سارا وہ کرپشن کی وجہ سے ایک سو نوے عرب روپے کا ہمارے گنز ڈیمیجز ہو گئے میں تو شکر کرتا ہوں ہے پریزنڈ اردوگان کا کہ انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ہمیں وہ ماف کروائے نہیں دو میں ایک سو نوے عرب روپے پڑھ جانا تھا اور پیچھے سا سب کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ ملک کی جب ایلیٹ کرپشن پر لگی ہوئی ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک ترقی کرے گا ہم جب آپ جب آپ کسی کو پر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر دوزار دو کا فلیٹ ڈکلیر ہوئے مجھے انہوں نے سپریم کورٹ میں چھے کیسز کر دیئے میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ میں دو کیسز کیے کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے میں جواب دے تھا میں جب وہ فلیٹ لیا تھا میں کہ ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا میں تو جواب دے ہی نہیں تھا میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا اس کے باوجود دس بہینے میں سپیکر صاحب جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب بانگے میں نے دیئے چالیس چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دیئے موگیجز دکھائے کتنے کدھر سے پیسہ آیا موگیج میں کتنا گیا کب وہ موگیج دیا فلیٹ کب بکا بیوی سے جو پیسے لیئے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے وہ بیوی نے ایمیل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھا انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے وہ کہتا نہیں بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دی پندرہ سال پرانی جو میرے ٹرانسیکشن بیوی کے ساتھ تھا منی ٹریل دی سارا سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمیائی کا باہر سے پاکستان لے کے ہے اس کی منی ٹریل دی سپیکر صاحب کوئی میں نے کمال نہیں کیا یہ ہر اس ملک میں جس میں جنرل ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہ امانت دار ہوتا ہے وہ پپلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا نیب تو پرانی ہے 90% کیسز بھی پرانے ہیں لیکن گالیاں ہاروز مجھے پڑتی ہیں کہ جنرل آپ دیکھیں امران تھا نے یہ کر دیا وہ کر دیا دیکھیں سپیکر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلمنٹ چلے میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو صحیح کیونکہ ڈیبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشنی جاتے ہیں ڈیبیٹ سب سے جو سب سے امپورٹن چیز ڈیموکریسی کے کاؤنٹو بیلٹی اور میرے کے بات تیسری چیز ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈیبیٹ سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں انگلنڈ کے اندر بریکسٹ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے دو آدم ملک ڈیوائیڈ ہو گیا ایک کہتا رہنا ایک کہتا نہیں رہنا لیکن انہوں نے کس طرح ڈیبیٹ کے بعد ایک ملک کٹھا ہو گیا یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے یہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیاب نیازی نیکسس یا کبھی کوئی شروع ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح تو مل دیکھیں نا سپیکر صاحب میں نے تو نہیں نیاب منائی پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈمنٹل پرنسپل یہ ہے کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں اپنی ویلت کا یا نہیں دینا چاہتے ہیں اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں فش روٹس فرم در ٹاپ جب اوپر سے خراب ہوتا ہے وہ سارا معاشر نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے کرپشن کے کرپشن کا سپیکر صاحب نمبر وان پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیویلپنٹ پر جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے نمبر وان پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ رکھ سکتے وہ آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے وہ سیکنڈلی وار جب آپ پیسہ باہر بیجتے ہیں اسٹیمنٹ لگایا جاتا ہے دس سرب ڈالر پاکستان سے ماری لانڈر ہوتا ہے ہر سال یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا اسٹیمنٹ ہے تو یہ جب دس سرب ڈالر باہر جاتا ہے تو ہمیں جا کے آئی ایم ایف سے چھے رب کا کرزہ لینا پڑتا ہے جب آپ کا ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ پیسہ ملک میں خرچ ہو تو ہم روزگار دے سکتے ہیں وہ باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد روپے پہ لیدا پریشر پڑ جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کو ادارے توڑنے پڑتے ہیں آپ کو اب یہ کیا ہوا شگر میں سرس لاسٹ ختم کرتا ہوں شگر اس شگر کیا ہوا شگر انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئیں یہ شگر انکوائری پاکستان میں لینڈ مارک انکوائری ہوئی ہے چینی کی قیمت بڑھ گی چینی کی جب قیمت بڑھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ جناب آپ سب ذمہ دار ہیں ہم نے انکوائری کر دی انکوائری کے اندر سرسری رپورٹ آئی ہم نے جب سرسری رپورٹ آئی تو اسے انکلوسف اس پر رپورٹ کیا آئی پتہ ہے سب سے پہزر یہ کمال کی چیز سنیں کہ جب ہم نے پتہ چلوا ہے کہ جناب یہ چینی کی قیمت کون ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کیونکہ یہ قیمت جو بڑھی ہے وہ کہتے ہیں شگر مل اسوسییشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے جنہوں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہی فیصلہ کر رہے ہیں جب ہم نے فرینزک اس کی آڈٹ کی سپیکر صاحب اس میں جو چیزیں نکلیں اسی ایک کیس کو لے لیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے کیا چیز نکلی انتیس ارب روپے کی چار سالوں میں سبسیڈی لی انہوں نے اور ٹوٹل ٹیکس ساری شگر ملز نے ناؤ ارب روپے کا دیا ساری شگر ملز نے مل کے نائن بلین روپیز کا ٹیکس دیا سیکنڈ چیز کیا سامنے آئی کہ جو بچارے کسان تھے ان سے کس طرح ان کو پریشرائز کر کے فرنٹ بین کٹ ہوتی کرتے ہیں ان کی پرائیس سیٹ ہوتی تھی ایک سو سی ایک کٹی ان کو ملتی تھی ایک سو چارلی بیچ میں اپنے ہی شگر ملز کے ٹاؤٹس جا کے وہ پیسہ وہاں بات جاتا تھا پھر پتا چلا کہ جو شگر سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ صرف سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ڈیکلیئر ہوتے تھے باقی تیس پرسنٹ آف بکس جاتے تھے بلین یعنی اربو روپیہ کہا وہاں فائدہ ہو جاتا تھا سیلز ٹیکس بچ جاتا تھا پھر پتا چلا کہ جناب جو چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے ریبیٹ تو لے لیتے تھے یہ ذرا سنائے پتا چلا کہ وہ چینی ستر فیصد افغانستان جا رہی ہے جب دیکھا تو وہ افغانستان اس پر سے تھوڑی سی باقی چینی واپس آ جاتی تھی ریبیٹ بھی لے لیتے تھے سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے تھے اور اوپر سے جب میں نے وہ چائنیز پرائم منسٹر سے ملا ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ہمارے کرائسس ہوا ہوئے تھا ہمارے پاس فورن ایسچینج ریزرز کا تو جب میں نے چائنیز پرائم منسٹر کو کہا اس نے کہا سرپلس کیا ہے میں نے کہا جی شگر بلز ہمیں سب نے کہا کہ اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو کسانوں کے ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی پریشر میں ہم نہیں نہیں گورنمنٹ آئیز ہم نے ریبیٹ دے دی تو اب جب وہ بیچنے ہیں جب میں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس چینی کا سرپلس ہے یہ شاہ جی ہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرے مجھے کہتا چینی تو ہم آپ کی لے رہے ہیں آپ کی چینی کی کوالٹی بھی بری ہے اور آپ کی چینی ہمارے سے ہے بھی زیادہ مہنگی سپیکر صاحب یہ ہے ایلیٹ کیپچر اس ملک کا یہ ہے علمیہ اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ جیسی جیسی ہم کھولتے جائیں گے آگے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک میں ایسے ہو رہا ہے جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں عوام کو بھی مہنگی چیزیں دیتے ہیں منوپلیز ہیں سارے جتنے سٹیٹ کے ادارے تھے جتنے ریگولیٹرز تھے ایسی سی پی کمپیٹشن کمیشنر پاکستان ایف بی آر سب ملے ہوئے تھے انہوں نے دو بکس رکھی ہوئی تھی ایک بک کے اندر کہ وہ جو افیشل ہے دوسری بک کے اندر بقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ کین کمیشنر کو کتنے تنخواہ جا رہی ہے وہ ایف بی آر والی کو کتنے پیسے جا رہے ہیں بقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساروں کو رکھا رہے تھے تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں سپرکر صاحب اپنی اپسیٹ سے بڑے رسولت سے کہنا چاہتا ہوں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے نامی بدلہ رہینا چاہتا ہوں میں صرف بلی کرتا ہوں کہ ہمارا بلک اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی لیکن جب تک سپورٹ کے رول آف لاؤ جب تک رول آف لاؤ لیڈرشپ کی اکاؤنٹمیلٹی نہیں ہوگی ہم بھی وہی سارے بنانا پرپلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور شکریہ مزید عظم عمران خان قومی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے ان کے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کا مقصر اور صرف پاکستان کو اور پاکستانیوں کو خوش کھانا ہے مزید عظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے تیڑی در حوالے سے اس کے بعد کرونا وائرس اور اس کے بعد فورن پالیسی اور پاکستان کی جو صورتحال ہے انہوں نے کہا کہ اسی وقت ہو سکتی ہے پاکستان میں میریٹوکریسی کا فروغ ہو دور دورہ ہو اور جمہوریت میں جب تک کسی کو قابل احتساب نہیں تصور کیا جائے گا اس وقت تک جمہوریت ترقی نہیں کرے گی اور ہمارا پیارا مرک ترقی نہیں کرے گا موسیقی